بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ دوستو گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے بعض مخصوص صحافیوں کو کچھ خبریں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جھوٹی خبریں فیڈ کی گئیں ان کے ذریعے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر انہیں پھیلایا گیا اور اس کے بعد رییکشن چیک کرنے کے بعد وہ خبریں جو ہیں وہ ان کی تردید کر دی گئی یا وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی گئے اس سوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے اس وقت جو ان باکس کے اندر آنے والے سوالات ہیں اور بڑی خبر وہ آپ کو جناب بتائیں جو کہ ان سوالات سے جڑی ہے کہ مریم نواز کو چھے جرنیلوں کا انتظار ہے اس وقت جو تازہ ترین اور بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ چھے جرنیل کون ہیں مریم نواز کو ان کا انتظار کیوں ہے اور اس کے ساتھ شہباز شریف کو پنڈی سے کیسے اور کیوں انکار ہوا اس خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا شہباز شریف کی راول پنڈی میں کوئی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا عبران خان نے نیا ڈی جی آئی ایس آئی چن لیا ہے کیونکہ سمری ان کے پاس پی ایم ہاؤس میں محصول ہونے کے بعد پھر بارہ ربی لیول کی چھٹی تھی اور آج پہلا ورکنگ ڈی تھا اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے کچھ بیک گرونڈ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب مخصوص قسم کے حالات ملک میں پیدا ہونے کا تاثر دے دیا گیا کچھ چند حلقوں کی جانب سے میڈیا کے تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم پی پس پارٹی اور جماعت اسلامی اچانک ایکٹیو ہو گئیں اور اس کے بعد آج راولپنڈی کے اندر جلدی میں پاکستان ڈیموکریٹی محمد پی ڈی ایم جنہوں نے تحریک انصاف کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا انہوں نے آج جو ہے وہ راولپنڈی سے اس کا آغاز کیا لیکن حیران کن طور پر اس کے باوجود کے ملک کے اندر مہنگائی بھی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹر جو ہے وہ عمران خان سے گلا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو عمران خان کے مخالفین ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے نواز لیگ یا پیپس پارٹی کو ووٹ دیا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز ان لوگوں کو بھی راولپنڈی کے اندر باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی حالانکہ اس کا دعویٰ جو تھا وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلانے کا تھا حالانکہ اس فیض کے اندر وہ اداروں کے خلاف وہ زبان بھی استعمال نہیں کر رہے اس کے باوجود وہ عوام کو باہر نہیں نکال سکے جو ایک بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور وجوات اس کی یہ ہیں کہ باقیدہ طور پر خاص طور پر جو ہے کہ راولپنڈی کے اندر تو دو دھڑے خود ایسے رپورٹر جو نواز لیگ کی حلقوں کے نزدیک ہیں وہ بھی رپورٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ واضح طور پر وہاں مریم نواز اور شہباز شریف کے دھڑے کمزور ہیں اور گویا کیونکہ یہ تحریک چلانے کا اعلان شہباز شریف کی طرف سے کیا گیا تھا بقول ان کے تو شہباز شریف کو راولپنڈی والوں نے انکار کیا لیکن اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی جڑی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ میں مریم نواز کے کو جو چھے جرنیلوں کا انتظار ہے اس کی تفسیرات آپ کے سامنے رکھوں کہ شہباز شریف کو ایک اور طرح سے بھی پنڈی سے انکار ہوا وہ کیسے ہوا ایک انکار تو یہ ہے جو راولپنڈی کی عوام نے کیا اور دوسرا جناب شہباز شریف نے گزشتہ چند دنوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی خاص طور پہ اس وقت اس حوالے سے کہ جب محمد زبیر جو مریم نواز کے ترجمان ہے ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے ساتھ چالیس سال کے پرانے جو ہیں وہ تعلقات ہیں تو دوسری جانب شہباز شریف نے ملک احمد خان کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا علیدہ سے اور ان کے حوالے سے بھی یہ سننے میں آیا اور سوشل میڈیے کو پھلایا گیا کہ ملک احمد خان ان کے درینہ تعلقات ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے اور وہ جنرل کمر جعوید باجوا کو انکل کہتے ہیں اور جنرل باجوا ان کو بیٹا کہتے ہیں باقاعدہ طور پر اس قسم کی ایک کمپین سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لانچ کرنے کی کوشش کی گئی تاثر یہ دونے کی کوشش کی گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی نواز لیگ کے ساتھ خاص طور پر شہباز شریف کے ساتھ ڈیل ہونے والی ہے ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹی جس کا نام نواز لیگ ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر آ گیا ہی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے پوری طرح سے استعمال کیا اقتدار کے لیے اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی انکار کیا لیکن معاملات اس وقت جو ہے وہ خراب ہو جاتے رہے کہ جب نواز شیف جو ہے وہ ان کی مرضی سے اقتدار میں آنے ان کی مدد سے اقتدار میں آنے کے بعد کوئی آنکھیں جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تازہ ترین ملک کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی بعض لوگوں کے اس کے اوپر اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کا انکار اگر عمران خان کی بجائے نواز شیف یا گیلانی نے کیا ہوتا تو کیا ہوتا تو مجھے ان کے اوپر ہسی آتی ہے جناب وہی ہوتا جو کہ ماضی میں ہوتا رہے کیونکہ نواز شیف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آتے رہے تو ان کے پاس کوئی اخلاقی جرت ہی موجود نہیں ہے کہ کسی وقت وہ آرمی سے اختلاف کر سکیں وہ اختلاف کرنے کی بجائے لڑائی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں بے تکی لڑائی اور اس کے بعد ہمیشہ سے دیوار کو ٹکر لگا کر جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ عوام کے منتخب حکمران عمران خان ہے اقتدار میں جنہوں نے عوام کی ووٹوں سے جہاں تک جو پہنچے اقتدار حاصل کیا ان کے اندر اخلاقی جرت بھی ہے اور ان کی ایک موریلٹی بھی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو موریلٹی ہوتی ہے اس کو اخلاقی جو ہے وہ ایک قسم کا جو ہے وہ اخلاقی موریلٹی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر جب پتا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے وہ جد و جہود کر کے اس جگہ پر پہنچا ہے تو شہباز شریف نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس قسم کی خبریں بھی انہوں نے چلوائیں کہ شہباز شریف جناب بغیر سیکیورٹی کے پنڈی پونگے شہباز شریف بغیر ڈرائور کے پنڈی پونگے شہباز شریف نے اپنے عملے کو جو ہے پنڈی جا کر اتار دیا اور ایسا انہوں نے کیا بھی مقصد کیا تھا ایک تو پنڈی کے اندر جو وہ ریلی نکالنا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ کام کرنے تھے ان کام کرنے کے باوجود انہیں کامیابی نہیں ہوئی دوسرا وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ پنڈی کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی خبریں چلوا کے کہ انہوں نے سیکیورٹی بھی چھوڑ دی انہوں نے جناب اپنا عملہ بھی چھوڑ دیا انہوں نے ڈرائور بھی چھوڑ دیا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں جہاں وہ اسمبلے کو نہیں لے کر جانا چاہتے دیفنیٹلی ماضی میں کیونکہ وہ چودر نصار کے ساتھ مل کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے رات کی تاریکی میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں تو اس مرتبہ بھی یہ انہوں نے تاثر بنانے کی کوشش کی اور جب اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی نہ ہی انہیں ملاقات کے لیے بلایا گیا اور نہ ہی ان کی یہ جھوٹی کہانی جو ہے وہ چل سکی کہ وہ ملاقات کر رہے ہیں یا ان کی کس سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد پر نہائیت چالاکی کے ساتھ وہ سوشل میڈیا سے خبریں ڈریٹ بھی کر دی گئیں لیکن جو ہے ان کی تردید بھی آگی لیکن ایک تاثر جو ہے وہ انہوں نے دینے کی کوشش کی کہ شاید وہ جو ہے وہ پنڈی والوں کے ساتھ کو ملاقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ملاقات سے انکار ہو گیا اب جناب ویڈیو کے سلسے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیشہ سے یہ سیاسی جماعت نظر رکھتی ہے نواز لیگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ وہاں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے کیسے منت ترلا کیا جا سکتا ہے کیسے دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک مناسب وقت کا ہمیشہ سے یہ انتظار کرتے ہیں عمران خان کی حکومت آنے کے بعد آپ دیکھ لیجئے نومبر دوزر انیس میں پہلی مرتبہ اپوزیشن نے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی اور مولانا فوزر امان کے سربراہی میں ایک دھرنا بھی جو ہے وہ دیا گیا لانگ مارچ کر کے نومبر دوزر انیس کیا تاریختی ذہن میں رکھی ہے تفسیرات بتاتے ہیں اس کے بعد پچھلے سال ستمبر دوزر بیس میں ایک دھوجہ پی ڈی ایم ایکٹیو ہوئی اور اپوزیشن سڑکوں پر نکلی اس وقت کیا وجہات تھیں اس وقت اکتوبر دوزر اکیس میں یہ پی ڈی ایم کیوں ایکٹیو ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے اور میں یہ خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ اگلا جو فیز ہوگا اس فیز میں پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد جو اگلا فیز ہوگا وہ فیز جناب ستمبر دوزر اکیس سے نومبر دوزر اکیس تاک ہے اور اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے اور اس کے لیے چیزوں کو کو ریلیٹ کرنا ضروری ہے تو یہ تمام ڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نومبر دوزر انیس ستمبر دوزر بیس اکتوبر دوزر اکیس اور پھر اگلے برس ستمبر سے نومبر دوزر اکیس ان تاریخوں میں کیا ہوا ماضی میں اور کیا ہونے جا رہا ہے جی بالکل آپ کو بتاتے ہیں نومبر دوہزار انیس میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ قریب تھی آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی اور ملک کے اندر یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیا نیا آرمی چیف آنا ہے یا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو اکسٹنشن دی جانی ہے تو ایسے موقع کے اوپر اپوزیشن نے اس وقت کا انتخاب کیا آپ کو یاد ہوگا نومبر دوزر انیس سے پہلے اکتوبر کے اندر ستمبر کے اندر انہوں نے ماحول بنانا شروع کیا اسنمبر اکتوبر کے اندر لانگ مارس کی باتیں ہوئیں پھر مولانا فجرمان نے آ کر دھرنا دیا اسن آباد کے اندر اور اسی دوران نوازشیف بھی ملک سے باہر نکل گئے اور پھر یہ معاملہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کا بھی جناب آیا کوٹس میں گیا اور وہاں سے پھر ان کو توسی ملی تو یہ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے یہ تاثر دینے کی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سیاسی قومت کے خلاف ہوگی ہے اور اس سے وہ کو فائدہ اٹھا سکیں گے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی اس قسم کی کنفینین کرنے کی کوشش کی ملانا فجرمان نے گزشتہ بر ستمبر دوزار بیس میں اہم ترین سینئر جرنیلوں کی چار سے پانچ کی ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی اس پر سویل وڑائی سے کالم بھی لکھوائے گئے کہ آتھیوں کے گروہ میں تبدیلی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کچھ اس قسم کی خبریں بھی تھی کہ شاید ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی ہوگی اس موقع کے اوپر انہوں نے پی ڈی ایم کا ایک اجلاس بلایا یہ تاثر دیا تحریک چلانے کی کوشش کی کہ شاید عبران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات ہیں جب وہ معاملہ نظر نہیں آیا پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک لائن لے لی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی اور اس کے بعد اپنا سموں لے کر بیٹھ گئے اور اب اکتوبر 2021 میں ایک مردہ پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ چار جرنیل اکتوبر میں ریٹائر ہونے تھے اور ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی کی تائناتی بھی ہونی تھی وہ اسی معاملے کو لے کر جس میں ایک غلطی بہرحال ایک مس کمیونکیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت اور اکثری قیادت کی طرف سے ہوئی کہ اس طرح سے باقاعدہ اگر اتنی کمیونکیشن موجود ہے تو پھر یہ معاملہ پیدا کی ہوا خیر اس کے لیے کلادہ سے ویڈیو کی ضرورت ہے لیکن جو بھی معاملات سامنے آئے اپوزیشن نے یہ تاثر کرنے کی کوشش کی کہ ایک مردہ پھر کوئی اختلافات ہیں اور اب جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں رہے امران خان اور اصلی قیادت اور اپوزیشن اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ تحریک اس وقت چلانے کی یہ وجوات ہیں اور اگلے برس کیا ہوگا جی بالکل جناب اگلے برس جنرل کمر جعوید باجوا نومبر دوزار بائیس میں اپنی مدت تو پوری کریں گے ان سے پہلے تیس ستمبر کو چھ سینئر ترین جرنیل پاکستان آرمی کے ریٹائر ہوں گے جنرل محمد عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور جناب جنرل آسل منیر کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں اور جنرل ندیم زکی منج یہ جناب دی جی ایس پی ڈی ہیں جنرل اسی طرح جناب شاہین مزر یہ کور کمانڈر منگلہ ہیں جنرل ادھران یہ آئی جی ٹی یعنی انسپیکٹر جنرل ٹریننگ این ایولیشن ہے جنرل وسیم اشرف یہ ڈی جی جی ایس ہیں یعنی ڈیریکٹر جنرل جائنٹ سٹاف اور اسی طرح ڈی جی ایس پی ڈی سے بنتا ہے ڈیریکٹر جنرل سٹیٹیجک پلانز ڈیویجن یہ چھ اہم ترین سینئر جنرل جناب تیس ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے برس اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اگلے برس ستمبر سے لے کے نومبر تک اپوزیشن اس قسم کی حرکتیں کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ شاید عمران خان کے درمیان اور عسکری قیادت کے درمیان کوئی اختلافات ہیں اسی طرح سے اداروں کے درمیان اور عمران خان کے درمیان غلل فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اسی طرح سے نون لیک کا سوشل میڈیا سیل ایکٹیو ہوگا اسی طرح سے نون لیک کا جو دوسرا میڈیا سیل ہے جسو میں ملازم میڈیا سیل کہتا ہوں ملازم صافی وہ بھی ایکٹیو ہوں گے اور ایک ہی رخ پہ ایک طرح کی ٹویٹس مختلف وٹس ایپ گروپ کی گائنس کے بعد آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اس مرتبہ یہ اکتوبر نومبر کے مہینے میں بھی پی ڈی ایم کو ناکامی ہوگی مکمل طور پر تھک کار کر وہ بیٹھ جائیں گے دس پندرہ دنوں بعد اور آئندہ برس جو کہ آخری جھٹکا یا آخری امید ان کے ایک باقی ہے آخری مرتبہ عمران خان کو گرانے کی کوشش کریں گے دوزار تئیس کی عمران خان کی مدد پوری کرنے سے پہلے یا الیکشن میں جانے سے پہلے وہ بھی اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ ناکام ہوگی انہیں اپنا سم مو لے کر بیٹھ جانا پڑے گا اپنا بہت خیاد رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے اللہ نگے بان